جیسے میرا بھائی پچھلے جنم جنمان ترکی پنکرمی پرانی تھے اور کال ان کو ایسے ستھان پر پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی بکتی کوئی کرن نہ دے وہ کیسے تھاکروں کے گھر جنم دے دیا اور راجستان کے تھاکر اس میں اپنے آپ کو خدا سے نیچے نہیں مانتے تھے اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھتے تھے ایک پرمپرہ تھی ان کی ہے اور سوام سب کھیتوں میں یا کہیں بھی کام کرنا ہوتا سوام کرتے تھے پسوہ کا گوبر بھی اٹھا کر باہر کروڑیوں پر سوام ڈالا کرتے تھے اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا کرتے ہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے اور کوئی جاتی تھی تو اس کو کلنگ کت مانا جاتا تھا بہت ورہد کرتے تھے اس کا برا حال کر دیتے تھے یہاں تک کہ اس کو مار بھی دیتے تھے اب پرماتمہ کی آتما بگوان بن نہیں رہ سکتی اور پسلے سنسکار اس کو ٹکڑنیں نہیں دیتے جس کے پرنام شروع پرماتمہ کیلئے کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہوتی ہے کالنے جگہ جگہ چنٹ بٹھا رکھیں آپ نے کہیں دیکھو گے کوئی بوجہ پادنیاں کہتا کوئی پترالیاں بیٹھا ہے لاتری بہوشیں بتا دوں آجا بیٹھ جا دردیں بیس روپیے پھر یہ نقلی سنت یہ پنت بنا رہے کھینے رے یہ سارے ایجنٹ کالنے چھوڑ رہ کے مس گائیڈ کرنے کے لئے ایک دیالو داتا ہمارا پتا بھی داتا ہے کبیر بھگوان غصوم آتا ہے وہ جب گیان دینے لگتا ہے تو برو دی لوگ اسنکھوں ہوتے ہیں وہ نقلی سنتوں کی جن کی روجی روٹیاں بند ہونے کی سمباونہ ہو جاتی ہے وہ جنتا کو بڑھکا دیتے تھے ہمارے برو ہمیں اپنے پتا کا برو دی بنا دیتے تھے اپنے سوارتھوسو نقلی جس کارن سے وہ کھامیانہ ابھی تک ہم بھر رہے ہیں بھوگ رہے ہیں تو پنیاتمہ میرہ بھائی کی قسک بہت زیادہ تھی بھگوان میں اس کی ماں بھی دھار مکھتی ماتا سے اس نے پتا چلا سری کرسن جی کی مورتی بنا کر کے وہ اس کے گنوں سے پریچیت ہو کر کے بھگوان سری کرسن کو اپنا عشت روپ میں مان کر پوجا کرنے لائے گی اب جب اس کا بہا کرنے لگے تو اس کی ماں اس نے سفشت کہہ دیا کہ ماں تب میں دوسری سادی نہیں کر سکتی میں نے تو بیاء کر لیا بھگوان سے تو نہیں مانا سماج کا کارن تھا زبردستی اس کا بیاء کر دیا ایک بہت اچھے نیک وقتی سے یہاں ایک بہت اچھے نیک وقتی سے ہوا اور وہ یہاں کے چار ورس کے بعد اس کے پتی کی مرچو ہوگی میرہ بھائی کی پتی کی لیکن اس نے میرہ بھائی کی پرارتھنا پر اتنی سویدھا دے دی تھی کہ مندر میں جانے الاؤڈ کر دیا تھا وہ نگری کا راجہ تھا تو راجہ کے اگر رود کون کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں دو تین نوکرانیاں بہینیں چلی جاتی تھی تو جس سے دوسرے تھاکر لوگ بھی نہیں بول سکے ابھی اکیلی نہیں جاتی ہے چار پانچ جاتی ہیں اس کے ساتھ اور پھر راجہ کے سامنے پتے ایک وقتی کچھ نہیں بول سکتا اب وہ مندر جاتی تھی اٹوٹ سردہ تھی بھگوان میں اب پرماتمہ کہتے ہیں سو چل 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 در موے کروں اپنے جن کے کاج سو چل 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 در موے کروں اب کیا ہوا دیالوہ پرماتمہ ست گروہ آئے دیا کری ایسے دین دیال یہ ہمارے ست پرماتمہ ست گروہ آتے ہیں ایسے دین دیال ہیں اپنی آتماؤں کو اپنا راستہ آپ ہی بتاتے ہیں ایک دن کچھ پرماتمہ کبیر جی کے سحس ہو گئے تھے روی داستی اور بھی کئی سحس ہو گئے تھے لیکن روی داستی ان کی بہت نکڑ رہتے تھے اور وہ چمار جاتی سے تھے آج سے چھت سو ورس پہلے یہ چھوہا چھاتھ چرم سیمہ پر تھا اور یہ جو شیڈول کاشٹ کے جو بکتی ہوتے تھے انسوچی جاتی یعنی چمار ہوئے جو لائے ہوئے ان سے انے ویسے کر سرون جاتی بہت ان کو ہے سمجھتی تھی ان کے نکٹ نہیں مان جاتے تھے جس راستے سے میرا بھائی جاتی تھی مندر میں اسی راستے میں بیچ میں ایک گریب کی جو پھڑی تھی آگے اس کے ساتھ ہی ایک لمبا ویسے بند تھا ورکس چھے تھے کھلا میدان تھا وہاں پرماتمہ کبیر جی اور رویداس جی دونوں سنت روپ ہوا ست سنکر لگے اب میرا بھائی جا رہی تھی مندر میں اور جب دیکھا جاتے سنیں کہ کوئی ساتھ دو سنت آئے ہیں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں واپس آئی گھنٹہ دو گھنٹہ مندر میں اپنی کر کے پوزہ ارچنا تو واپس دیکھا تو وہاں ست سنگھ شروع ہو گیا ہو رہا تھا میرا بھائی اور سکھیوں نے سب نے مل کر سوچا چلو دو بچن سنتے ہیں وہ اگوان کی چرچہ ہو رہی ہے وہ بیٹھ کی جا کے پرماتمہ تو آئے اسی لیے تھے اپنی آتما کو کہتے ہیں جیسے پرماتمہ نے سب کو ایسے ہی کھو جا تو میرا بھائی ست سنگھ سنندگی پرماتمہ نے ست سنگھ وہی کیا جو رام اور کرسن کے بارے وہ کیا کرتے تھے گونتینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہہ کبیر نجنا بنا کیسے اترو پارے تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی کدے نہ ہو اے مکتی ساری کتھا کہانی سنائی بھگوان نے برما بشنوں میں اس ناشوان ہے ان سے اوپر کوئی اور پرم سکتی ہے اپنے کو چھپا کر داتا بتایا کرتے تھی میرہ بھائی کو سوک لگیا جیسے بھی جلی کا دھٹکا لگیا کرے کیونکہ سری کرسن کی پجارن تھی سری ویشنوں کی پجارن تھی پہلی بار تو سب کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی داس کو بھی ایسا گھٹ دھٹکا لگیا تھا کیونکہ پہلی بار دانس کو بڑا دکھ ہوا تھا لیکن سین کر کے پھر آگے جاننے کی چیز ٹھٹا کی تو اردے کے پٹ کھل گئے سپرش دکھائی دیتا پہلے بھوٹی آبین تھا ہمارا آپری اپریشن ہو گیا اب اردے والی آنکھیں کام کرن لائے گی اب میرا بھائی کو بڑا دکھ ہوا ست سن کے بعد کہن لگی مارا جی آپ کیا بات کہ رہے ہو کیونکہ پنی آتما کوئی بھی جو پرسن بھی کرتے وہ سب بھی طریقے سے کرتی ہیں کہن لگی مارا جی امنا تو کبھی یہ بات سنی نہیں آپ جو بتا رہے ہو پرمی کیا دیوی نے کہ بگوان آپ کیسے کہہ رہے ہو بگوان شری کرسن جی نے مور دوز راجہ کے پوٹر تام رج کو آرے سے چروع کے جی وید کر دیا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے پرمات مہ نے کہا بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کر سکتے پر یہ تمہیں مقتی نہیں دے سکتے پھر ان کی سامرت ہے دیکھ لو مور دوز راجہ کا لڑکا تو شری کرسن نے جا کے جی کر دیا کیونکہ اس کے سانس سیز تھے اس کی آئیوں سیز تھی اتنا یہ کر سکتے ہیں یہ تو ایک جادوگر کر دیتا چھوٹے بڑھے سادو سند کر دیتے لیکن شری کرسن جب کہاں گئی تھی ان کا وہ سامرت ہے جب ان کا سگا بانجا اب من مہا بھارت کے ید میں چکری ہم مارا گیا تھا سب درہ کا پوٹر جو شری کرسن کی بہنت سب درہ شری کرسن رو رہا تھا پانچ پانڈو رو رہے تھے ان کا کل ناس ہو رہا تھا تو کیوں نہیں زیویت کیا شری کرسن جی نے اب من کو اب سن ہوگی پھر پوچھا اس نے جی کارن کیا تھا کہ بیٹی اب من کا پرحرب دیتنا تھا اس کی آیو سیس نہیں تھی اور مردز کی آیو سیس تھی اس نے جا کے دکھا دیا ڈراما تو سیم گیو آئے دم کیونکہ مالک کے جو گیان ہے یہ سٹیک ادھار نہیں ہوا گھر چلی گئی تو کہن لگی جی پھر اس نے کہا پرماتمہ سے دوسرا پرسند کیا کہ مجھے بھگوان کرشن شاک سا درسند دیتے میں ان سے باتیں بھی کرتی پرماتمہ نے کہا بیٹی تو اپنے کرشن جی تو پوچھ لئے یہ دیوتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے سچی بتاؤں گے اب اس نے تو رات نے نید آئی نہیں بہت کسک ہوگی تو جیسا بھی سمیہ کبھی پرگٹ ہوئے سری کرشن جی پوچھا بھگوان آپ تو ستو گن بھگوان ہیں آپ تو جھوٹ بولا ہی نہیں کرتے میں نے ایسے ایسے سنتوں کا ستسن سنا ہے میرے بات جچی نہیں ان کی کیا آپ سے بھی کوئی اوپر سکتی ہے تو سری کرشن جی نے کہا میرا وہ سکتی ہے لیکن وہ ہم نے بھی نہ ملی اس کی ٹرائی کرن کی کوئی یوز نہیں ہم نے خوب سر پٹک لیا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں لگتا اب وہ اس کو بڑا چٹکا لگیا کہ سنت کہتے ہم ان کو دکھا دیں اور اس کی پرافتی کرا دیں شریف کرشن جی نے اتنا مان لیا کہ وہ ہے آوست ہے تو رات کو نیند نہیں آیا اس بیٹی کو اگلے دن پھر پہنچ گی ست سنگ میں وہ بیٹھ گی پھر ساری دو تین دن لگاتار مالک ست سنگ کرتے رہے پھر کیا ہوا میرا بھائی کو پریرنہ ہوئی کہ بھگون مجھے اپدیش دے دو پرماتما نے کہا بیٹا پہلا کام ہے بھگتی مارک پر پر کدم گرو ہونا چاہیے ست گرو ہو ست چاگ آن والا ہو تو میرا بھائی نے کہا بھگون دکھ سہ دے دو اب پرماتما یہ دیکھنا چاہا تھے یا تھاکروں کی لڑکی اس میں بھگوان کی کتنی چاہ ہے یہ پرماتما کو پرمخ مانتی ہے یا سماج کو لوک لہج کو تب میرا سے کہا بیٹی جاؤ پرماتما نے پتا تھا کہ وہ دکھ سہ مانگ گئی اتنا گیان سنے پات پر 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 آتما کا کلیج جاتا ہے روی داس جی سے کہ دیا کہ میرا بھائی کو نام دے دی پر منتر میں نے بتا کہ اس اس کو دینا تیرے کا حدث نہیں اور میں تیرے پاس بیٹھ جوں گا جب یہ دکھ سہ لینا ہوگی اور تو اس کی پر سہ لینا تب دینا اس کو نام اب لڑکی نے پر آتما کی پر ماتما نے کہا بیٹی جا اس کے پاس وہ بیٹھ ماتما وہ دیں گے تجھے دکھ کی رکمہ راجی نام دے دو روی دا سہ لگیا بیٹی بین میں ہوں چمار جاتی کا اور تم ہٹھا کریں گی گرو سے نام لینے کے بعد جتنے لوگ جا کے یوں کہیں گے تو نے کس نام لے لیا چمار پر نام لے لیا عزت کا ناس ہو گیا اور جت تیرے منمہ دو سا گیا بھگتی ختم ہو جائے تری اور لوگ تری بیجتی بہت کریں گے بیٹی تو کوئی اور دیکھ لے اپنا گرو تو میرا بھائن کہا کہ مہارات جی میں آپ کی بیٹی راب میرے پتا باد مز آئے سنسار مانے نام دے دو میں پیچھا چھٹوانا چاہتی پرماتمہ کی وانی میں بھی گریب دا سائے بتاتے ہیں لوگ لازنہ کیجئے نربے ہو رہیے اور جئیو من چاہوے رام کو دا ساتن کریے کہتے ہیں لوگ لازنہ کیجئے نربے ہو رہیے جئیو من چاہوے رام کو دا ساتن کریے سوان روپ سنسار ہے کچھ کرسی نہ ہی سیس ملکوں دیکھ کر یہ بھوک بھوک مر جائی ست سنگی سنگ نا تج چت رام بس آئی نتان جی مہار سنت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ لاز مریاد جگت کی تر جو توڑ بگا ہوئے یہ لوگ لاز مریاد جگت کی تر کی طرح دک توڑ گا پھینک نانک صاحب جی اندو درمہ تھے اروڑا خطری ان کے گھر جنم تھا اور رام کرشن کے پجاری تھے پرما آتما ملے تو پورا اسی دن تیاغ دیا تھا پرما آتے ہی سب چھوڑ دیا پر پورا ویرود ہوا تھا اس کا ہندو سماج میں ہونے دے یہ درد بھکت ہوتے ہیں جن کو بھگوان آکر ملتے تو میرا بھائی نے کہا بھگوان مجھے نام دے دو آپ میرے پتا ماں آپ کی بیٹی کچھ ہو میرے ساتھ وہ سنگ رساف میرے ساتھ رہو گے آپ جیلوں کی سب کشتوں کو پر پرما آتما کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی اب پر تھا منطر دے دیا دروی داستی نے اور پھر دیسے مہینے میں بیس دن میں پھر آنے لگے ساتھ سنگ کرنے تو ساتھ سنگ اور اس دن تو بھگت پر پک آتے ہیں ساتھ سنگ ویشیز کر راتری میں بھی کرتے تھے دن میں بھی کرتے تھے دن میں راتری میں زیادہ کرنے لگے کیونکہ دن میں کام نہ سنگ نہیں ملتا بھگتوں کو راتری تو اپنی ہی ہوتی ہے اپنے ہی نیند سے سنگ نکال لیتے اب پہلے تو وہ دن میں مندر میں جاتی تھی اب راتری نے ست سنگ میں جان لگی دون نوٹیں صبح دن میں بھی رات نہیں اب پہلے تو اس کا پتی تھا اس کو ساتھ دیتا تھا کوئی بولنے والا نہیں تھا اب اس کی مرتو کے بعد اس کا دیور بن گیا وہاں کا اس نگری کا راجہ اس نے میرا بھائی کو بہت سمجھایا کہ تو اب مت جایا کر پہلے تو تیرا پتی تھا اب لوگ پتا نہیں کیا کیا بات بناتے ہیں ہماری عزت کا ناس کر دے گی تو اس نے کوئی پروان نہیں کری تھی مندر میں جاتی رہی اور پھر لگیو ورات نے ستسنگ مزان اس بات کا اس کے دیور نے گھنا ملال ہو گیا گھنا دکھ مان لیا کہ اس کو مار دیں تو اچھا ہے اور اس نے تو عزت کا ناس کر دیا تو کیا کیا اس نے کیا کیا ایک دن اپنے پوتر کا ظنم دن رکھ دیا رشتے دار آئے ہوئے تھے اور ایک کسی سپیرے سے کہا کہ ایسا وش دھر لادے ایسا وش دھر لادے سرپ کہ ڈنک مارتے مرج آدمی اس نے ویسا الادیا راجہ کا حکم تھا اور ایک ڈبے میں بند کر کے اوپر لکھ دیا نو لکھا ہار راجہ نے ایک باندی سے کہا نو کرانی سے جاؤ میرہ کو دے دے یہ ہار گلے میں پیر لے گی سندر کپڑے پین لے گی رشتے دار آویں گے اور کیونکہ وہ تو ایسی رہتی تھی بیچاری اس نے تو نہ اڈنے پیرنے کی کوئی پروہ نہیں رہی تھی بگوان میں کسک گنی لگی تھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک سے کپڑے پین لینا میری بیجتی نہ کروانا رشتے دار نو کہیں گے بائیس رہا نہیں اس کی پتنی کو کیسے رکھتا ہے اور یہ ہار پین لے گی اس نے سوچا تھا کہ سرف دس سارے رشتے دار ہوں گے سب گواہ ہو جائیں گے ایک سامپ لڑ گیا بھائی ہم بھی وہیں تھے اس لیے مرتب ہوگی اس کی اس نے چالتا یا چالی تھی اب وہ نوکرانی نے جا کر دے دیا کہ میرہ بھائی راجہ نے بتایا ہے اس میں ایک ہار ہے بہت قیمتی اس کو پین لے نا اور سندر کپڑے پین لیا جن کا لڑکی کا جن دن ہے دور دور کے رشتے دار آئی میرہ بھائی بھائی رکھ دے وے پین لوں گی نانو کہ ہی بھا پین لے اک میں پین لوں گی میرے لیے تو مٹی ہے یوں ہار ہے جو کچھ بھی ہے لیکن یوں بکوادی آدمی دکھی کرے گا تو اس نے اپنا دوئے دائے کپڑے پین کہ وہ ہار گلے میں پین کے بیٹھ گی کہ جب وہاں جائیں گے کٹھے میں چلی جاؤں گی جائیں کٹھا ہونا ہے پارٹی میں اب گی ہو اب اس نے جا کر دیکھا کہ میرہ بائی گلے میں سندر ہر پینے بیٹھی تو کہنے لگیا کہ ہر کہاں سے لائی تو جانتا تھا تو راتوں جاتی ہے یہی کرم کرنے جاتی ہے وہ کہنے لگی آپ بھی مجھے جینے دیتے نہ مرنے دیتے آپ ہی نظہ بھی بیجا تھا اور دیکھ مجھے ہی کلنکت کر رہے ہو تو وہ کہتا میں نے کون سے کہاں بیجا تھا کہ یہ ڈببے میں یہ باندھی نوکرانی دی کر گئی تھی وہ ڈببہ دیکھا کہ اس میں کیا تھا کہ اس میں یہ ہر تھا اب اس نے سوچا باندھی بلائی نوکرانی کہ نوکرانی بلی جی میں دیکھر باہر ہی بیٹھ ہوں ہی ان کے باہر نوکرانی تھی وہ باہر رہت تھی اور یہ ڈببہ اور اس کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا اور پاتر بھی ایسا نہیں تھا اب اس نے سوچا بھئی بھڑی اس نے سوچا سپیرہ زادو کر گیا میری خاتر وہ ناج اچھی کہ ایک سرپ سے ویس منگویا ویس ڈال کر ایک پیالے سوچا یا مرتی نہیں مانتی نہیں عزت کا ناس کر جیاد اس کو جہر سے مار دیتے اس کو کہا ساتھ گیا تلوار لے کر یہ جہر پی لے یہ بیس ہے اس کے اندر یا تو اس کو پی لے نہ گردن کٹوں گا تلوار لے کر کھڑا میرا بھائی ویس پہ لیتی ہوں آرام سے مر جاؤں گی کر کے مالک کو یاد اور ویس پہ گی سارا اور وہ دیکھا کھڑا کھڑا نوکا نوچے رہا آدھ گھنٹے تک بات دیکھ دوسمن وہ مری نہیں واپس آ گیا یہ آواصہ ہو کر تو پرماتما کہتے ہیں میرا بھائی کو مارن لائے جہر کا پیالہ پیارے پیوت ہی عمرت ہو لائگیا ہو گیا سرد ہی آرے من تو پاوے گا اپنا کی آرے بھوگ گے گا اپنا کی آرے بھگتی گیندر ایسی سکتی اپنے آتم ویسواس کرنا اس مالک پر یہ کتھائیں سنا کرتے تھے ہم کتھا نہیں تھی یہ ستی بات کہاں تو اس نے مار نہ تھا کہتے ہیں پیوت ہی عمرت ہو گیا اور ہو گیا سرد ہی آرے کہاں تو اس نے بیچے نہیں پیدا کرنی تھی اور کہتے ہیں تھنڈک سی ہو گئی اس بیٹی کی انتے کرن رہے اب اس نے سوچا ہوئی نہ مار تو مرتی اس کے دیور نے اب اس کا کے لاز کرو اس نے بٹھا بٹھا دیا عجت کا اس نے اس کی ماں بلالی میرا بائی کی رسے کہا کہ موسی تو سمجھ دیں اس نے اور ماں کی بات بیٹی مان لیا کرتی ہے تو ماں نے بہت سمجھ دیں بیٹی دیکھ ادھر ادھر جاتی ہے ہماری تقرار ہوتی ہے تو اپنی بگتی یہاں کر لے اور وہاں سو پرکار سے اس نے جیسے تیسے ماں بیٹی کو سمجھ آتی ہے اپنی سارے دنتر منتر کر دیا پر وہاں نہ مانی پھر یہاں تک کہا کہ بیٹی ہم تھاکر ہے اور وہ چمار جیس تو نام لے آئی اس میں بھی ہماری بیج دی کا معاملہ ہے بیٹا تو مت جا کر وہاں تو ماتا اور بیٹی کا پھر کبھی کے دوارہ بنا گیا سمجھ سناتے ہیں ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا آئے ماری لوگ کر تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے آئے ماری لوگ کریں تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے آئے ماری لوگ کریں تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست ست سنگ میں جانا میرا نا چھوٹے ری ست سنگ میں جانا میرا نا چھوٹے ری ہاری چاہے جڑک مروسن سار ست سنگ میں جانا میرا ہاری چاہے جلک مروسن سار ست سنگ میں جانا میرا تھاری ست سنگ کے راہے میں ہی تھاری ست سنگ کے راہے میں ہی آئی وا پر تکاری ناگ کوئی کوئی ناگتن ڈس لیاو آئے وہاں پہ رہتے ہیں کارے ناغ کوئے کوئے ناغ تن ڈس لوے ہیں جب گرو جی کی میرے پھراری جب گروہ کی میرے پھراری آری وہ تو سرپ گنڈے وے بڑے جاں ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری آری وہ تو سرپ گنڈے وے بڑے جاں ست سنگ میں جانا میرا ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے آئے ماری لوگ کریں تک ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری ہاری چاہے جڑک مروسن سار ست سنگ میں جانا میرا تھارے ست سنگ کے راہ میں وہاں ماتا ڈرانا چاہتی ہے ویٹی کو تمہارے ست سنگ کے راہ میں آئے وہاں پہ رہتے ہیں ببر سیر کوئے کوئے سیر تن کھا لے وے کوئے کوئے سیر تن کھا لے وے جب گرو جی کی میرے ہوئے ری جب ست گرو جی کی میرے ہوئے ری ہاری وہ تو سیروں کے گی دڑ بڑے جانا میرا نا چھو ٹہری ہاری وہ تو سیروں کے گی دڑ بڑے جانا ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری تمہارے ست سنگ کے بیچ میں ہے تھارے ست سنگ کے بیچ میں ہے آئے وہاں پہ رہتے ہیں سادو سنت کوئے کوئے سنت تن لے رم ہے آئے وہاں پہ رہتے ہیں سادو سنت کوئے کوئے سنت تن لے رم ہے تیرے ری من میں ماتا پہ پہری تیرے ری من میں ماتا پہ پہری وہ سنت میرے ماں باپ ہری وہ سنت میرے ماں باپ ہری ہاری وہ تو کر دیں گے بیڑا پہری ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری ہاری چاہے جڑک مروسن سارے ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری وہ تو جاتے چمار ہے وہ تو جاتے چمار ہے اس میں ہماری آر ہے اس میں ہماری آر ہے تیرے ری لکھ ماتا چمار ہے تیرے لکھ ماتا چمار ہے میرا سر جن آر ہے ہری میرا سر جن آر ہے ہری ہاری وہ تو میرا کے گرو روی دا سے ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری ہاری وہ تو میرا کے گرو روی دا سے ست سنگ میں جانا میرا نا چھو ٹہری اپنا اطماؤں پرماتما کے پانے کے لئے پرماتما کے پانے کے لئے سب سے بڑی بندھن کال نے سب سے بڑے رسے ہمارے باندھ رکھے ہیں یہ لوگ پرمپراؤں کے اور پرماتما کبیر صاحب کہتے ہیں سوئی جن اوبرے جن توڑی کل کی کارن پرماتما کہتے ہیں کل کرنے کے کارنے یوں انسہ گیا بھگو جب یوں کل کے کر لے گا تو چہر پایا کا ہو آج تے لوگ لاج میں کل کی مریادہ میں پرمک مان کر ست سنگ میں آیا نہیں ست سنگ سنے نہیں گیان ہویا نہیں بکتی کری نہیں پھر گدابن کا گمہ گا چہر پایا کا ہو جب یوں کل کے ڈالڑا ہوگا تیرے تب یوں کل کے کر لے گا تو چہر پایا کا ہو تو سنتوں کو یوں اردہ مجھم جاتی ہے باتیں تو یہاں پرماتما کہتے ہیں کہ تن چھوٹ ہے جب کہاں سماوے گا اور آخر تم کو کون کہے گا گروہ بین آتم گیاں من نے کی کر لے دو دن کا مہمان من نے کی کر لے دو دن کا مہمان کہتے ہیں آخر تجھے گروہ کے بینائیو آتم گیاں بتاوگا کون ہے تو اس پرکار ہم نے سارے گیاں کو سمجھنا ہے جیسے نتانند جی ایک برامن کل میں تھے تحصیل دار کی پوشٹ تھی ڈائی سوور سپیلے کی بات اس میں نارنول کے نواب کے یہاں تحصیل دار کی نوکری کرتے تھے جب یہ آتم گیاں ہوا پھر پرماتما گیاں ہوا نوکری تیاگ دی پتنی تھی وہ بیرود گناہ کرتی پرماتما کی ایسی رضا ہوئی اس کی مرچو ہوگی اور بیراغ بن گیا جب اس گیاں سے پریچیت ہوا کہا تھا برامن کل میں جنم تھا پہلے تو ڈائی سوورس پہلے برامن کے گر جنم ہونا ہی ایک بہت بڑی مہان مانع کرتے تھے اور پھر تحصیل دار کی پوسٹ آج تو منطری کی کوئی نہ اتنی قیمت اتنی اس میں تحصیل دار کی ہوتی تھی اور دونوں کو بج کے گرڈ بھگوان سے دور کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں سکھ کے ماتھ پتھر پڑو جستے نامر دیتے ہیں جا اور بل ہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹا ہوئے پرماتما کبیر جی کہتے ہیں آگ لگوئے سے سکھ کے جو بھگوان سے دور کرے یہ پرماتما ایسا دکھ بھی دیے رکھنا چری یاد بنی رہے تو نتانند نے کہا تھا جب وہ یہ گیان ہو گیا جب کہتے ہیں برامن کلمہ جنم تھا میں کرتا بہت مروڑ اور گرو گمانی داس نے دیا کبیر گڑ توڑے سنت ملے ان کو گمانی داس نام کے کہتے ہیں کبیر گڑ کا گڑ توڑ دیا مان بڑھائی اوچھی نیچی جاتی والا ابیمان بھید بھاؤ کہتے ہیں یہ کوڑ کا گڑ سنت بنا نہیں ڈوٹا ہے تو پرماتما کے بچے جو ہوتے ہیں انہی کو ملتے ہیں جو درد ہوتے ہیں میرا بھائی درد بھگتھی سارا سنسار ایک طرف اپنے آتماؤں میرا بھائی نہ دیکھا ہے روز بکواد کرتا ہے یہ کبھی مارنے کی چیشتہ کرتا گھر تا کر چلی گئی برندہ بن میں رہنے لگی تو ہاں پرماتما پھر ملے جا کر اس کو دوسرا روح بنا کر اور گیان سے اسے پوچھا درمداز جی کو ملے تھے تب اس بیٹی کی بھی رانکھیں کھولی بیٹا اسے آگے اور بھی نام ہے یہ تو پرتھا منتر دیا ہے اس کے آگے ستنام ہے وہ گرھن کر اس کو میں دے سکتا ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے تب میرا بھائینا پرماتما کبھیر جی سے پھر منتر